بھارت کے پرثم راسترپتی ڈاکٹر راجیند پرشاد کے جیندی کے اوسر پر مہاپورسی تارام جیسوال سہیتانی لوگوں نے ریلوے سٹیشن روڈ اس دن کے پرطمہ پر مالی آرپن کر شردہ سمن ارپت کیا جس کے سمند میں مہاپورسی تارام جیسوال نے کہا کہ ڈاکٹر راجیند پرشاد کرشی کے چھیتر میں اپلبدی حاصل کیے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہم دیش میں کرشی وکاس کے لیے کام کرے اور دیش کو انتی کے راستے پر لے کے جائیں انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر راجیند پرشاد گاندھی جی کے سب سے پریے تھے نمک آندولن کھیتی آندولن میں انہوں نے اپنی مہتپورن بھومی کا نبھائی تھی اس اوسر پر بیپاری نیتا پرشپتن تجین نگر نگم کے اپس بھاپتی رشی مہنورما سہیت انے بھاشپا نیتا موجود رہے اس سمبندوے گورکپورنیوں سے بات کرتے ہوئے مہاپورسی تارام جیسوال نے کہا بھارت مارتہ کی جی بھارت مارتہ کی جی عزین بھابو ہمار رہے عزین بھابو ہمار رہے عزین بھابو ہمار رہے ڈاکٹر بھارت کے پرثم راشپتی راجندر بھابو کے جنمہ دیوست پر گورکپور کے سب سے چلھے سمبانی نگریکوں نے بیپار منڈل ہے ست پرکاس منہ جی بینائی کبھار سنگ جی سباز جی پوشپت جین جی رشی موہن برما جی ہم سبھی لوگ یہاں پر اپستیت ہے ہم لوگوں نے آج بھارت کے پرثم راشپتی کو مالا ارپن کیا ہے بھارت کے راشپتی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ تین دسمبر انہیس سو چوراسی کو رائندر باہو کا جنر جیرہ دیئی میں ہوا تھا وہ پڑھائی لکھائی میں بہت ہی تیز تھے ان کے ایک پراثبک سکچا ایک بولوک کے سپاتھ ان کے پتا نے مہادیو فانجی نے کرائی تھی وہ کریسی ایسکولر تھے انہوں نے کریسی کے چھتر میں ایسکولر کیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہم دیش کے لیے کریسی بکاس کے لیے کام کریں لیکن اس تمہیں دیش کی پرستیتیاں بھی سم تھی بھارت گلامی کے بیڑیوں میں جھکڑا ہوا تھا گاندھی جی نے دیش کے ستنطہ سنگرام میں سامیل ہو گئے دیش واشیوں کے لیے اور نمک اندولن اور بھارت چھوڑو اندولن میں اسے پکڑ کر جیل میں بند کر دیا گیا پرستان نا دی گئی لیکن راہ اندر بھابو دی گئے نہیں وہ گاندھی جی کے پرمششوں میں تھے اور گاندھی جی کے سب سے پریے تھے نمک اندولان ہو نیلوہ کے خیتی کاندولان ہے اس پر اپنی مہت پرنبھوم کا نبھائی اس طرح جب بھارت پہ سرکار بنی دیش کا سمیدھان لاغ ہوا تو انہیں بھارت کا پرثام راشپتی بنائے گیا اور انہوں نے اپنے کارج کالبی دیش کے لیے اُلے کارج کیے آج ان کی سہاروازشیوں کے طرف سے ہم لوگ سردہ سمنت ارپیت کرتے ہیں ان کو سممان کرتے ہیں اور رائندر بابو جیسے بیر سپوٹ دیش کے لیے گوھراؤ ہیں ہمارے لیے ایک سوہیمان ہے ان کا ہم لوگوں نے سممان کیا ہے اور سردھانجلی دی ہے اور پیت کیا ہے انہیں جگو جگو تک یاد کیا جاتا رہے گا جہن ہمارے لیے